سلح رحمی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کے نشان قدم باقی رہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلح رحمی کرے اس حدیث میں سلح رحمی کے دو فائدے بتائے گئے ہیں ایک ہے رزق میں بست دوسرا ہے عمر میں برکت ایک اور حدیث میں دو مزید فائدے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ ایسے شخص سے رشتدار محبت کرتے ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ کا مطلب کیا ہے اس کی علماء نے کئی ایک توجیحات کی ہیں ایک یہ ہے کہ سلح رحمی کرنے والے کی عمر میں حقیقت کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے مثلاً کسی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا لیکن اس نے کچھ ایسی سلح رحمی کی ایسا کسی کی ضرورت پوری کی ایسا قیال کیا کہ وہ اس شر سے بچ گیا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جیا کوئی بیماری آگئی اس پر سروائیو کر گیا اور اسی طرح اس کا رزق بھی بڑھ گیا پہلے ہاتھ تنگ تھا جب تنگی میں بھی اس نے دینا شروع کیا دوسروں کا خیال رکھا اپنے سے زیادہ محتاجوں کا تو اللہ نے اس کے رزق میں بھی غصت پیدا کرتی اولاد کو قابل بنا دیا یا مزید اچھی جاب مل گئی یا اسی طرح کے اور وسائل میں اضافہ ہو گئی تو حقیقی معنوں میں تینجبل اضافہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی برکت ہوتی کہ چیز تو اتنی ہے لیکن اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے کہ ایسے شخص کے اوقات ضائع نہیں ہوتے عمر تو مثلا چالیس سال ہے تو چالیس ہی ہے جیسے کئی علماء کرام ہیں ہماری امت کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت بڑے بڑے کارنامے کی ہیں تو ان کی عمروں میں برکت ہوئی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لینا زیادہ نیکی کر لینا پھر اسی طرح ایک معنی یہ ہے کہ ایسے عامال کی توفیق مل جاتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے جیسے آپ دیکھیں ہم تاریخ میں نیک لوگوں کے تذکرے پڑھتے ہیں صحابہ کے تابعین کے علماء امت کے ان سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوئی کہ وہ صرف اس دور میں نہیں جئے وہ آج بھی جی رہے ہیں ان کا ذکر خیر زندہ ہے ان کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں کتنے لوگوں کا نام عمر ہے کتنوں نے عثمان نام رکھا کتنوں نے بلال رکھا کتنوں نے آئشہ رکھا فاطمہ رکھا خدیجہ رکھا آسیہ رکھا مریم رکھا تو جب بھی نام لیتے ہیں تو ان کا ذکر خیر ہی ایک طرح سے ہو جاتا ہے تو اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نام پیدا کرنے کے لیے نیکیاں کریں مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو اثرات باقی رہیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو نیکی کا کام کریں دوسرا آپ کو دیکھ کے شروع کر دیں تو یہ بھی برکت ہو گئی دو ہو گئے ایک آپ خود کریں اور ایک آپ کو دیکھ کے کوئی اور کر رہا ہے لیکن اس کے لیے صلح رحمی اچھا صلح رحمی بڑا مشکل کام ہے سب سے زیادہ شکایتیں انسان کو اپنے ہی رشتے داروں سے ہوتی ہیں اور جب کسی سے شکایت ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا صلوک کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر صرف وہ حسن سلوک کرتا ہے جو دل کو واقع کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے اندر کی کسی بھی ناراضگی کو اور بیڈ فیلنگ کو یا اپنے کسی بھرے تجربے کو تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے عمر زیادہ اس کا رزق زیادہ کرنے کا کام ہے رشتے داروں سے اچھا صلوک اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کریں گے ان کی زیادتیوں کو بلائیں وہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت بھی ہے اب ازر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے سات باتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں قرابتار سے تعلق قائم رکھوں اگرچہ وہ پیٹ پھیرے لیکن آپ عید بکریت پر ملتے رہیں صلح رحمی ہے کہ جب جس چیز کے وہ ضرورت مند ہیں وہ ضرورت میں ان کے پاس پہنچیں اور جب وہ آئیں یا کوئی مدد مانگیں تو حسب توفیق وہ کر دیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی آخری وسیعت میں سے ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا ارحمکم ارحمکم تمہارے رشتے دار تمہارے رشتے دار یعنی رحم کے رشتے توڑنے سے بچو اور پھر جو کاٹے اس سے جوڑو یہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے عمر میں برکت ہوتی ہے رزق اور اولاد میں برکت ہوتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے رشتے دار کو دینے کا دورہ آجر ہوتا ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے